ہلو نمسکر دوستوں ہم ساتھیوں آپ سبھی کا پی ٹی اپ پریوار میں سواگت ہے بہت بہت ابھی نندن ہے تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کرنٹ افیرس ہے اور کرنٹ افیرس کے گھر بات کر دے تو جنوری دوہزار تیج سے لے کر کے سپٹمبر دوہزار تیج تک ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ ہمارا پارٹ سیکنڈ ہو جاتا ہے آپ کو بات کریں یہاں پہ تو جنوری دوہزار تیج سے لے کر کے آپ کو سپٹمبر دوہزار تیج تک کا کرنٹ افیرس ملے گا اور یہ آپ کا پارٹ ٹو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ سروعات کرتے ہیں اگر بات کریں ہم لوگ تو دیکھیں کہ پرتیوکتہ درپن اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو پرتیوکتہ درپن اور کرونکل کا یہ نیچوڑ ملے گا اور نیوز پیپر کا بھی کچھ آپ کو نیچوڑ دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کے سیکسٹی نائن بی پی سی کے لیے جو بہت ہی محتپن ہو جاتا ہے وہ سیریز ہم چلا رہے ہیں تو آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس پہ چرچہ کرتے ہیں چلی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں پہلا کسن کا تو پہلا کسن دیکھی کہتا ہے یہاں پہ اور ہم تھوڑا سا ڈسکسن کا بھی بات کر لیں گے کہتا ہے کہ کیرل بیدھان سبھا نے کیرل راج کا نام بدل کر کے نیا نام کیا کرنے کا پرستاؤ کیا گیا ہے تو کیرل کا نام اب بدل کر کے کیرلم رکھا جائے گا اس کا آنسر کیا ہو جاتا ہے اس کا آنسر بھی ہو جائے گا اب کیرل کا نام بدل کر کیرلم رکھا جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھتے ہیں تو آڈسکسن ہے اس میں دیکھتے ہیں ملوگ کہتا ہے کہ کیرل بیدھان سبا میں کیرل کا نام ادھیکارک روپ سے بدل کر کیرلم کرنے کا پرستہ اپاس کیا گیا ہے کون شاہ نام رکھا جائے گا کیرلم اور کہا جاتا ہے کہ کیرل راج سرکار نے کیندر سرکار سے بھارت کے سمبیدھان کی آٹھویں انسوچی میں سامل سبی بھاشاؤں میں راج کا نام بدل کر کیرلم کرنے کا آگرہ کیا ہے چلیے ہم لوگ دوسرا گستہ دیکھتے ہیں دوسرا پرستہ دیکھیں کہہ رہا ہے یہاں پہ اور یہ بہت ہی بھی بھی آئی آپ کا یہ سریز ہے یہ جو ہے آپ کے اقزام کے بھیو سے سکسٹی نائن جو بی پی سے آپ اقزام دینے جا رہے ہیں اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دیکھیں کہتا ہے کہ کس راج نے محلاؤں کے لیے اندرہ گاندھی مفت سمارٹ فون یوجنا کی سروعات کیا گیا ہے یہ آپ سے ہو سکتا ہے پوچھا جائے کہتا ہے کہ کس راج نے محلاؤں کے لیے کونسا تو اندرہ گاندھی مفت سمارٹ فون یوجنا کا پرارمب آپ کو راجستان کرتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا راجستان یہ یوجنا جو ہے یہ راجستان کا یوجنا ہے اور دیکھیں اس میں کہتا ہے کہہ رہا ہے اس میں کہ بھئے یہ راجستان کے جو مکھ منتری ہیں جن کا نام ہے اشوک گہلوت راجستان کے مکھ منتری کا نام ہے اشوک گہلوت انہوں نے ہی اندرہ گاندھی فری اے سمارٹ فون یوجنا کی شروعات کی ہے کہا گیا کہ جس میں 1.30 یعنی کہ 30 کروڑ محلاؤں کو فری میں یعنی مفت میں اے سمارٹ فون دیا جائے گا ٹھیک ہے اور کس نے کیا راجستان نے کیا اور راجستان کے جو مکھ منتری ابھی ورطمان میں ہیں ان کا نام ہے اشوک گہلوت چلے اگلا دیکھتے ہوں اسے سب ہی ہو جائے گا ایلا ہیل محمدی ہو جاتے ہیں لوفر حمیدی ہو جاتے ہیں اور نرگش محمدی ہو جاتے ہیں ان تینوں لوگوں کو سنجکت راشت پریس سوطنترکتہ پورستکارشے شماند کیا گیا ہے چلے اگلا دیکھتے ہوں اگلا دیکھئے گے اس کا تھوڑا ڈسکرسن دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ ان بیجیتاؤں کو ایران میں کہتا ہے کہ ان بیجیتاؤں کو ایران میں مانوہ دیکھاروں کے ہنن اور سچائی اور جباب دہی کے پرتی ان کی پرتی بدتہ پر ریپورٹنگ میں ان کے کام کے لیے پردان کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہوں چار نمبر سوال دیکھئے گا کہتا ہے چار نمبر کہ بھارتی وائیو سینہ کے نئے اوپ پرمک کون بنے ہیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارتی وائیو سینہ کے نئے اوپ پرمک کون بنے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں آشوتوس دیکھچیت آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے کونسا تو آشوتوس دیکھچیت ہو جاتے ہیں یہ بھارتی وائیو سینہ کے نئے اوپ پرمک بنائے گئے ہیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ انڈین ائر فورس یعنی کہ بھارتی وائیو سینہ کی استحابنہ کب ہوا تھا تو یہ دیکھیں گے 8 اکٹوبر 1932 کو اس کا استحابنہ ہوتا ہے 8 اکٹوبر 1932 کو اس کا استحابنہ ہوتا ہے انڈین ائر فورس کا اگر بات کریں ہم لوگ مکھیالے کا تو مکھیالے اس کا نئے دلی ہو جاتا ہے اگر بات کریں ہم لوگ وائیو سینہ دیوس کب منائی جاتی ہے یہ دیکھیں 8 اکٹوبر کو وائیو سینہ دیوس منائی جاتی ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ ورس 2023 میں ٹاٹا آئی پیل کا خطاب کس ٹیم نے جیتا کہتا ہے کہ ورس 2023 میں کون سا تو ٹاٹا آئی پیل کا خطاب کون سا ٹیم نے جیتا تو یہ دیکھیں چننئی سپر کنگز ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا ڈ ہو جائے گا کون جیتا ہے تو چننئی سپر کنگز ہو ہے یہیں جیتا ہے اس کتاب کو ٹھیکے دیکھیں کچھ مطپن جو اس کو دیکھ لیجی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہتا ہے کہ اوپ بی جیتا اس کا کون سا ہے بھائی تو اوپ بی جیتا کی اگر بات کریں گے تو گجرات ٹائٹنس آ جائے گا پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آئی پیل ہوا تھا کہاں پی ہوا تھا آئیو جانستل بتائیے تو کون ہو جائے گا بھارت ہو جائے گا پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کون سا سنسکرن تھا تو سلاحوا سنسکرن ہو جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کس بیکتی کو اورنج کپ ملا ہے اورنج کپ تو سبحمن گیل ہو جائیں گے اور کس بیکتی کو پرپل کپ ملا ہے تو یہ دیکھیں محمد سمی ہو جاتے ہیں کون ہو جاتے ہیں محمد سمی ہو جاتے ہیں چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ لاتویہ کے پہلے سملہنگی راشتپتی کون بنے ہیں بات یہاں پہ ایک تو راشتپتی ہے اور بات یہ ہے کہ سملہنگی کے راشتپتی کی بات ہو رہی ہے اس لئے یہ جو پرستن ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی بھی ہو جائے گا کہتا ہے کہ لاتویہ کے پرطم یعنی پہلے سملہنگی کے راشتپتی کون بنے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کو ایڈگر رنکے وکس نام ہوتا ہے ان کا آئنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا کونسا ایڈگر رنگ کے وکس ان کا نام ہو جاتا ہے اور یہی لاتویہ کے پہلے سملنگک پریسیڈنٹ بنے ہیں اگلا دیکھتے ہیں انہوں اسی میں دیکھیں کچھ آپ کا ڈسکرسن ہوگا لاتویہ دیکھیں لاتویہ اتر پوروی یوروپ میں ایستیت ایک دیش ہے ٹھیک ہے اور لاتویہ کے اگر بات کریں تو اس کا رائدھانی ریگہ ہو جاتا ہے اگر مدرہ کی بات کریں تو یہاں کی مدرہ کو یورو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلا دیکھیں اگلا پرسنے کہتا ہے کہ بھارتی ریزر بینک کے کہتا ہے بھارتی ریزر بینک کے نئے ڈپٹی گورنر کے روپ میں کسی نکت کیا گیا ہے کہتا ہے کہ ربی آئی کے کونسا تو نئے ڈپٹی گورنر کے روپ میں کسی نکت کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں شوامی ناثن جان کی رمن نام ہو جاتے ہیں ان کا آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا شوامی ناثن جان کی رمن آنسر ہو جائے گا انہی کو ربی آئی کا نئے ڈیپٹی گورنر بنائے گیا ہے جو یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں آئیے تھوڑا سا ڈسکسن دیکھتے ہیں ربی آئی کی بات کر دے تو ریزر وینک آف انڈیا ہو جاتا ہے اگر اس کی اصطحابنہ کی ہم لوگ دیکھیں گے تو ایک اپریل 1935 کو اس کا اصطحابنہ ہوتا ہے ایک اپریل 1935 کو ٹھیک ہے اگر بات کریں ہم لوگ اس کا مکھیالہ کہاں پہ ہے تو مکھیالہ اس کا ممبئی ہو جاتا ہے کہاں پہ مہاراشت میں ممبئی میں اس کا مکھیالہ ہے اگر ابھی ورطمان میں بات کریں کہ اس کا گورنر کون ہے تو سسی کانت داس ہو جاتے ہیں ورطمان میں ربی آئی کے چار ڈیپٹی گورنر ہیں کتنے ہیں تو چار ڈیپٹی گورنر ہو جاتے ہیں سوامی ناثن جان کی رمن ہو جائیں گے اور مائیکل پاترہ ہو جاتے ہیں ایم راجیسور راو ہو جاتے ہیں اور ٹی ربی سنکر ہو جاتے ہیں اس طریقے سے گر دیکھا جائے تو ربی آئی کے جو ورطمان چار ڈیپٹی گورنر ہیں ان کا نام آپ لوگوں نے دیکھا اور گورنر جو ہے ربی آئی کے یہ ہو جاتے ہیں سسی کانت داس چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ مکھ منتری بدیارتھی پروتساہن یوزنا دیکھیں کہتا ہے کہ مکھ منتری بدیارتھی پروتساہن یوزنا کس راج نے شروع کی ہے جس میں پرسن نے کہہ رہا ہے کہ بدیارتھی پروتساہن یوزنا کس راج نے پرارمب کیا اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ بہت بی بی آئی ہے اور اس کا بات کرے تو یہ راج ہے ہیمانچیل پردیس ہیمانچیل پردیس نے اس کی شروعات کیا ہے آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ڈی آنسر ہو جائے گا ہیمانچیل پردیس ہو جاتا ہے دیکھیں گے اس میں اس یوزنا کے انترگت بدیارتھیوں کو کہتا ہے کہ اس یوزنا کے انترگت بدیارتھیوں کو اوچ ادھیان اوچ ادھیان رہن سہن ٹیوسن فیس کتابیں اور انسیکشنک خرچوں کے لیے بیس لاکھ روپے تک کا سکشار جو رین ہے وہ پردان کیا جائے گا ٹھیک ہے اس خرچوں کے لیے کتنا تو بیس لاکھ روپے تک کا رین اس میں پردان کیا جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں لوگ یہ آپ کے لیے بہت بی بی آئی ہو جاتا ہے اس سے یاد رکھیں گے آپ سب ہی لوگ یہ پرسنے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پرسنے کہتا ہے کہ بیشوک سانتیس سوچکانک دو ہزار تیس میں تیس میں بھارت کس آس تھان پر رہا ہے کہتا ہے کہ بتائیے بیشوک سانتیس سوچکانک دو ہزار تیس میں بھارت کا کون سا آس تھان ہو جاتا ہے تو ایک سو چھبیشوہ ہو جائے گا آنسر کیا ہو جاتا ہے یہ آنسر ہو جائے گا ایک سو چھبیشوہ آس تھان ہو جاتا ہے آئیے اس کا ڈسکسن دیکھتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت بھی بھی آئی ہے یہ یاد رکھیں گے آپ لوگ کہتا ہے کہ اس میں بھارت کا اسطحان کتنا ہو جاتا ہے تو ایک سو چھبیسوہ اسطحان ہو جاتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سوچکانگ میں پہلا اسطحان کس کا ہے تو دیکھئے پہلا اسطحان آج کل پوچھنے لگا ہے yes اس لئے یاد رکھیں گے تو پہلا اسطحان کے بات کریں گے تو آسلنڈ ہو جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ سب سے انتیم اسطحان کس کا ہے یعنی کہ سب سے آخری آسطان کی بات کریں تو یہ افغانستان ہو جاتا ہے اور افغانستان کا 163 آسطان ہو جاتا ہے اگر بات کریں ہوں ان لوگ بھارت کا تو 126 آسطان ہو جائے گا دیکھیں بھارت کے جو پڑوسی دیش ہیں ان کا آسطان دیکھیں گے تو نیپال کا 79 ہو جاتا ہے چین کی بات کریں گے تو 80 ہو جائے گا اور سرلنکا کی بات کریں گے تو 107 ہو جاتا ہے اور بانگلا دیش کا دیکھیں گے تو 88 ہو جائے گا اور بھوٹان کا دیکھیں گے تو 17 ہو جائے گا اس نے پوچھ رہا ہے کہ جاری کرتا کون ہے بھائی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ بتائیے اس ریپورٹ کو کون جاری کرتا ہے تو انسٹیوٹ فور ایکونومک اینڈ پیس یعنی کہ نیوارک امریکہ کے طرف سے اس کو کیا کیا جاتا ہے ریپورٹ کو پیس کیا جاتا ہے شریع اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہو جاتا ہے ہمارا کہتا ہے کہ نیومتم آئے کی گارانٹی بیدھیک نیومتم آئے کی گارانٹی بیدھیک اور یہ کہیں گے کہ آپ اسے جرور یاد کر لیجے گا رٹ لیجے گا بیدھان سبہ میں کہتا ہے کہ نیومتم آئے کی گارانٹی بیدھیک بیدھان سبہ میں پارت کروانے والا بھارت کا پہلا راج بتائی کون سا ہو جاتا ہے کون سا پہلا راج نیومتم آئے کی گارانٹی بیدھیک کو پارت کرانے والا بھارت کا پہلا راج کیا ہو جائے گا راجستان ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا راجستان ہو جائے گا اور اسی نے اس بدیا کو کیا کیا پارید کروایا چلی اگلا دیکھتے ہم لوگ اس میں ڈیس سسن دیکھیں گے کہتا ہے کہ اس بدیا کی قانون بننے کے بعد من ریگہ کے سو دن کے اتیرکت پچیس دن کا روزگار گرانٹی سے ملے گا یعنی اب اس کا جو مطلب دین ہو جائے گا ایک سو پچیس دن ہو جاتا ہے اس بدیا کی قانون بننے کے بعد من ریگہ کہ سو دن کے اتیرکت جو ہے پچیس دن کا جو روزگار ہے گرانٹی کیا کرے گا اس میں ملا جائے گا دیکھیں اگلا سوال دیکھیں گا اگلا سوال اور یہ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی بھی بھی آئی ہے اسے یاد رکھیں گے آپ سبھی کہتا ہے کہ ICC پوروس کرکیٹ بشکپ 2023 کا برانڈ ایمبیسٹر کون ہے تو سبھی لوگ جانتے ہیں شارو خان کو بنایا گیا کشکو تو یہ جو برانڈ ایمبیسٹر ہیں آپ کے شارو خان ہو جاتے ہیں چلے اگلا دیکھتے ہیں اس کا آئی اوزن اسٹر کی بات کر دیا جائے تو یہ بھارت میں اس کا آئی اوزن ہوتا ہے چلے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ 12 نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ ناغالنڈ راجصبہ کی ادھاکشتہ کرنے والی کہتا ہے کہ ناغالنڈ راجصبہ کی ادھاکشتہ کرنے والی پہلی مہلا سانسط کون بنی ہے پہلی مہلا سانسط کون بنی ہے تو یہ دیکھیں ان کا نام ہو جاتا ہے فانگنون کونیاک نام ہوتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا فانگنون کونیاک نام ان کا ہوتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جاتا ہے اس کا discussion کچھ دیکھتے ہیں دیکھیں کہتا ہے کہ بھاجپا کی یاد رکھی گا بھاجپا کی پرتشتیت نیتا اور نگالینڈ کی پہلی محلہ راج سبہ سانسد ایش فانگنون کونیاک نے راج سبہ کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے ایتیہاسک اپلبد کیا کیا حاصل کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ فانگنون کونیاک جو ہے کس پارٹی سے بلونگ کرتی ہیں تو یہ ہو جائے گا بھاجپا سے کہتا ہے کہ یہ نگالینڈ کی پہلی محلہ راج سبہ سانسد ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اپلبدی جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے اگلا سوال دیکھئے گا یہاں پر اگلا سوال کہتا ہے کہ بھارت کا پہلا درون پرکشن کندر پرسنے کہتا ہے کہ بھارت کا پہلا درون پرکشن کندر کہاں اسٹھاپیت کیا جائے گا پر اس نے کہتا ہے کہ بھارت کا پہلا ڈرون پرکشن کندر کہاں اسٹھاپیت کیا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تمیل نادو میں اسٹھاپیت کیا جائے گا جگہ کا نام ہے والم وڈاغل نام ہوتا ہے والم وڈاغل نام ہوتا ہے اور یہ تمیل نادو میں اس کا اسٹھاپنا کیا جائے گا اس میں دیکھیں چودہ نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ دو ہزار تیس میں سوتندرتا دیوس کے اوثر پر پردھان منتری نریندر موڈی نے پرامپرک سلپ کاشل کو بڑھاوا دینے کے لئے کسی یوجنا کو شروع کرنے کی گھوٹنا کی ہے تو یہ والا جو پرسن ہے ادم رٹے ہی جائے گا بہت بھی بھی آئی ہے کہتے ہیں یہاں پہ کہ دو ہزار تیس میں سوتندرتا دیوس کے اوثر پر بھارت کے پندت دھار منتری نریندر موڈی نے پرامپرک سلپ کاشل کو بڑھاوا دینے کے لیے کس یوزنا کا پرارمب کیا گھوشنا کیا تو یہ ہی یوزنا آپ کو ہوتا ہے بشو کرما یوزنا آنسر آپ کا بی ہو جائے گا اور بہت ہی بی بی آئی ہے بشو کرما یوزنا ٹھیک ہے اسے یاد رکھیں گے دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کس یوزنا کے تحت بھارت کے چھوٹے کامگاروں اور کاریگاروں کی آرثک مدد کی جائے گی جس کے تحت انہیں لون سے لے کر ٹریننگ ایڈوانس ٹکنیک کی جانکاری اور اسکیل سے جڑی مدد بھی دی جائے گی چلے گلا دیکھتے ہوں پندرہ نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارت کا سب سے بڑا سوچنا پرودوگی کی حب کہاں بنایا جائے گا کہتا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا سوچنا پرودوگی کی جو حب ہے کہاں بنایا جائے گا تو یہ لکھنو اتر پردیس میں بنایا جائے گا آنسر کیا ہو جاتا ہے بی ہو جائے گا اور لکھنو اتر پردیس میں بھارت کا سب سے بڑا سوچنا پرودوگی کی حب بنایا جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کہتا ہے کہ 2023 میں عیسرو دوارہ سورج اور سور پربا منڈل کا نیرک چھن کرنے کے لیے آدیت ایلون میسن کو کس روکیٹ سے لانچ کیا جائے گا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ 2023 میں کس کے دوارہ تو عیسرو دوارہ سورج اور کہتا ہے سور پربا منڈل کا نیرک چھن کرنے کے لیے آدیت ایلون میشن کو کس روکیٹ سے لانچ کیا گیا ہے تو یہ آپ کا روکیٹ پی ایس ایلوی ایکسل ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا ڈ ہو جائے گا پی ایس ایلوی ایکسل سے اس کو کیا کیا گیا لانچ کیا گیا ٹھیک ہے اس کا کچھ دیکھئے پی ایس ایلوی کا مطلب دیکھئے کہتا ہے کہ پولر سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل ہو جاتا ہے آدیت ایلون کی بات کیا جائے تو آدیت ایلون میشن کا ادیس جو ہے سن ارث لینگریل فوائنٹ ون کی ککشہ سے سورج کا ادھیان کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں میشن سورج کا نجدیک سے نیرکشن کرے گا اور اس کے واتا ورن تتھا چمبکیے چھتر کے بارے میں کیا کرے گا سٹیڈی کرے گا ادھیان کرے گا ٹھیک ہے تو چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہے ہم لوگ کا اور یہ سیسن ہے بہت ہی مطپون ہے ابھی تین چھ سات اور سیسن آپ کو مل جائے گا ٹوٹل کا ٹوٹل کرنٹ افیس آپ کو یہی سے پکڑا جائے گا ٹھیک ہے بہت سارا کرنٹ افیس مطلب سمجھئے جو بہت ہی بھی بھی آئی ہے جو نیچوڑ ہے اب آپ کو فول آپ دیکھئے گا ایک دو روز میں آپ کا پورا فول آپ کو ہم کرا دیں گے تاکہ ایک بار بہتر ریوائج ہو جائے آپ کا تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کس راج یا کندساسیت پردیش کے بشو پرسید بشوحالی پینٹنگ کو جی آئی ٹیک پردان کیا گیا کس کو بشوحالی پینٹنگ کو جی آئی ٹیک پردان کیا گیا تو یہ کہاں کا ہو جاتا ہے تو دیکھئے کٹھوا یعنی کہ جمہ کشمیر کا ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا کٹھوا جمہ کشمیر کا یہ ہو جائے گا جس کو جی آئی ٹیک پردان کیا گیا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ انڈیا جسٹیس ریپورٹ دو ہزار بائیس کہتا ہے کہ انڈیا جسٹیس ریپورٹ دو ہزار بائیس کے انوشار نیا بیترن کے ماملے میں کون سا راج کہتا ہے کون سا راج بھارت میں صرف اسسطحان پر رہا ہے تو کونسا راج صرف اسسطحان پر رہا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کو کرناٹک ہو جائے گا آنصر کیا ہو جائے گا d ہو جاتا ہے کرناٹک ہو جائے گا دیکھیں گا کچھ اس میں آپ کو ڈسکسن ہو جائے گا کہتا ہے کہ پولیس رینکنگ میں صرف اسثان کس کا ہو جاتا ہے اگر بات ہو جائے کہ پولیس رینکنگ میں پہلا اسثان کس کا ہو جائے گا تو دیکھیں اتی لنگانہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ چھوٹے راجیوں کی سرینی میں صرف اسثان کس کا ہے تو سکیم کا ہو جائے گا اگر بات کر دے کہ آخری اسثان کس کا ہے تو اتر پردیس کا ہو جاتا ہے اگر بات کر دی جائے اس ریپورٹ کا جاری کرتا ہے کون ہو جائے گا تو ٹاٹا ٹرسٹ ہو جاتا ہے کون سا ٹاٹا ٹرسٹ ہو جاتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے یہ کون سا سنسکرن ہے تو یہ تیسرا سنسکرن ہو جاتا ہے چلیں اگلا دیکھتے ہم لوگ اگلا سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ سمندری بیعاپار کو بڑھاوا دینے کے لیے پوت پریوہن جلمارگ منتری سروانند شنووال نے کس ایپ کو لانچ کیا ہے تکیش ایپ کو لانچ کیا ہے تو یہ بھی 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 آئی ہے یہ شاگر سیتو ایپ ہے اسی کو لانچ کیا سروانند سنوال نے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے اس کا ڈسکرن میں کہ یہاں موبائل ایپ ڈیٹا سمبندی کون سا تو ڈیٹا سمبندی آدان پردان کو اس طرح سنسکرن کرے گا کہ سوکریتی ایوم نگرانی سمبندی سوچنا ہے بندرگاہ ایوم منترالے کے ادھیکاریوں اور ہتدھارکوں کو بھی تتکال اپ لفد ہو جائے گی اگلا دیکھتے ہیں ان لوگ اگلا پرسنے کہتا ہے یہاں پہ کہ بہراشتی ابھیاز کونسا تو اورین دوہزار تیس کونسا تو اورین دوہزار تیس کی میجوانی کس دیس نے کیا ہے کہتا ہے کہ بہراشتی ابھیاز کونسا اورین دوہزار تیس کی میجوانی پوچھ رہا ہے کہ کس دیس نے کیا تو یہ میجوانی فرانس کرتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا دی ہو جاتا ہے کون کرتا ہے یہ تو یہ آپ کو مجبانی فرانس ہو جاتا ہے فرانس کرتا ہے یہ والا اسی میں دیکھیں گے اس کا discussion میں کہتا ہے کہ سامل دیش کتنی ہو جاتے ہیں تو بھارت ہو جائے گا امریکہ ہو جائے گا فرانس ہو جائے گا اور ناٹو دیش ہو جائے گا بھارت کی طرف سے سامل بیمان کون تھا تو بھارت کی طرف سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں رافیل کو شامل کیا گیا تھا اگلا دیکھتے ہیں اگلا پرسنے کہتا ہے Freedom in the World Index کہتا ہے Freedom in the World Index 2023 کے تحت کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے کم آجاد دیس کا درجہ کسے ملا ہے کس کے ریپورٹ کے انصار Freedom in the World Index 2030 کے انصار کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے کم آجاد دیس کا درجہ بتائی کسے ملا ہے تو یہ کنٹری ہو جاتا آپ کا تیبت ہو جائے گا کس کو ملا ہے تو یہ تیبت کو ملا ہے جو سب سے کم آجاد دیس کا درجہ پرابط کرنے والا ہے دیکھ اس میں کہا گیا ہے کہ تیبت اس سوچی میں لگاتار تیسری ورس دکچن سودان اور سیریہ کے ساتھ سب سے نیچلے پیدان پر ہے پوچھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اور دو کنٹری کون کون ہو جائے گا تو دکچنی سودان ہو جاتا ہے اور سیریہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سب سے نیچلے پیدان پر ہو جاتا ہے اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی بھارت کا اسثیتی کتنا اسثان کتنا ہے تو اس کا اسثانہ کو 66 ہو جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس انڈیکس کو کون جاری کرتا ہے تو فریڈم ہاؤس جاری کرتا ہے کہاں سے تو امریکہ سے جاری کرتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگلا پرسنے ہوتا ہے کہ کسانوں کو بیعاپک سہیتہ کہتا ہے کسانوں کو بیعاپک سہیتہ پردان کرنے کے لیے کش راج یا کندرساسیت پردیش نے کسان سمپرک احیان یہ دیکھئے بہت بیویا ہی ہو جاتا ہے کہتا ہے کسان سمپرک احیان شروع کس راج نے کیا تو یہ آپ کا کندرساسیت پردیش ہو جاتا ہے جمہو اینڈ کاسمیر اس کا انصر کیا ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے جمہو اینڈ کاسمیر نے کسان سمپرک احیان کا پرارمب کیا ٹھیک ہے کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہاں کاجکرم جمہو اور کاشمیر کے سب ہی جیلوں میں شروع کیا جائے گا اور کہتا ہے کہ کسانوں کو کرشی اور سمبند گتی بیدیو کے ویبین پہلو پر جانکاری فرسکشن مرگ درسن پردان کرنے پر دھیان کینریت کرے گا ٹھیک ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ تیس نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ پردان منتری نریندر موڈی نے پرشنے کہتا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے بھارت کی پہلی جل میٹرو پر یوزنا کا آناورین کہاں کیا ہے اگر یہاں پہ بات ہو جائے کہ بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی نے بھارت کی پہلی جل میٹرو پر یوزنا کا آناورین آپ کو کوچی میں کیا انہوں نے اور کوچی مطلب کھیرل میں کیا آنسر آپ کو کیا ہو جاتا ہے سی ہو جائے گا چلی اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں میٹرو پر یوزنا کوچین سے پیار لیمٹیڈ دوارہ نرمید آٹھ الیکٹرک ہائیبریڈ نوکاو سے شروع ہوگے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہے کہتا ہے کہ دو ہزار تیس میں کھلو انڈیا انیوارسٹی گیمز یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ یاد رکھیں گے اس کو کہتا ہے کہ بتائیے دو ہزار تیس میں کھلو انڈیا انیوارسٹی گیمز کی مزوانی کس راج نے کیا ہے تو کونسا راج ہو جائے گا یہ آپ کو اتر پردیس ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا یہ آنسر ہو جاتا ہے اتر پردیس ہو جاتا ہے چلیں اگلہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ان لوگ بات کریں گی اس کا تو پوچھا جا سکتا ہے اس کا سبھنکر کون ہے تو جیتو نام ہو جاتا ہے سبھنکر کا کیا نام ہو جاتا ہے جیتو ہو جاتا ہے پدک تالکہ میں پہلا اسطحان پوچھا جا سکتا ہے تو کس کا ہو جائے گا تو پنجاب یونیورسٹی کا اسطحان ہو جاتا ہے پوچھا جائے گا کہ یہ سنسکرن کون سا سنسکرن تھا تو یہ سنسکرن تیسرا سنسکرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلہ دیکھتے ہیں ہم لو پچیس نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ کہ لگجری فیشن برانڈ گوشی کہتا ہے کہ لگجری فیشن برانڈ گوشی کی پہلی بھارتی ہے بیشوک برانڈ ایمبیسٹر کون بنی ہے بیشوک برانڈ ایمبیسٹر کون بنی ہے تو دیکھیں یہ ہوتی ہیں آلیا بھٹ آنسر کیا ہو جائے گا آلیا بھٹ کو لگجری فیشن برانڈ جس کا نام ہے گوشی اسی کی برانڈ ایمبیسٹر یہ بنی ہے اور ان کا نام ہوتا ہے آلیا بھٹ اگلا پرسطن دیکھتے ہیں دیکھیں اسی میں اگر دیکھیں گے اس کا ڈسکرسن تو دیکھیں گا گوشی کی اگر بات کر دے تو اس کی اصطحابنہ 1921 میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے 1921 میں اس کا مکھیال اگر دیکھا جائے تو فلورنش میں ہوتا ہے ایٹلی میں فلورنش میں اور اس کے سی او کی بات کر دے تو مارکو بیجاری نام ہوتا ہے ان کا سی او کونسا ہوتا ہے مارکو بیجاری نام ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں انہوں اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے کہ دو ہزار تیس میں کس دیس کو بارہ سال بعد پھر سے عرب لگ سامل کیا جائے گا کہتا ہے کہ بتائیے کہ دو ہزار تیس میں کس دیس کو بارہ سال کے بعد پھر سے عرب لگ میں سامل کیا جائے گا تو کنٹری کون سا ہوتا ہے یہ سیریہ ہو جائے گا آنسر کیا ہو جاتا ہے سیریہ کو 12 سال کے بعد پھر سے عرب لگ میں سامل کیا جائے گا دیکھتے ہیں یہاں پر اس میں کہتا ہے کہ عرب لگ کا گٹھن کب ہوا تھا تو 22 مارچ 1945 کو ہوا تھا پوچھا جا سکتا ہے کہ عرب لگ کا گٹھن کب ہوا تو 22 مارچ 1945 کو ہوا یا عرب اور افریقی دیشوں کا محتپن سنگٹھن ہے کہتا ہے کہ دو ہزار شات میں بھارت بھی اس لیگ کی اوزورور کنٹری رہ چکا ہے سیریا میں اس میں سامل ہونے سے پہلے اس لیگ میں بائیس سدہ سدیس تھے ٹھیک ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں ستہ ایس نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ ہاکی جونیر ایسیا کپ کہتا ہے کہ ہاکی جونیر ایسیا کپ دو ہزار تیس کا کتاب کس دیس نے جیتا ہے اور یہ آپ کا بہت ہی بی بی آئی ہو جائے گا بہت ہی بی بی آئی ہے اسے ضرور یاد کریں گے ہاکی جونیر ایسیا کپ دو ہزار تیس کا کتاب کس نے جیتا تو اس کا آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا بھارت ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جاتا ہے اس لیے بہت ایمپورٹنٹ آپ کے لیے ہو جائے گا یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی بتائیے بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے ہارا کر ہاکی جونیر ایسیا کپ دو ہزار تیس کا کتاب جیتا پوچھا جا سکتا ہے کیس میں بھارت اگر جیتا ہے تو بھارت کس کو ہرایا تو یہ ہو جاتا ہے پاکستان کو ہرایا پوچھا جا سکتا ہے کہ آیوجن اسثل کہاں پہ ہوا تھا تو دیکھئے سلاللہ ہوتا ہے اومان میں کہاں پہ ہوتا ہے یہ جو کھیل ہوا تھا آیوجن اسثل جو ہے سلاللہ ہوتا ہے اومان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے کہ دو ہزار تیس میں مس ورلڈ پرتیوگتہ کی میجوانی کون سا دیس کرے گا دیکھیں یہ آپ کے لئے بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ بہت بھی بھی ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ 2023 میں مس ورلڈ پرتیوگتہ کا کون سا میجوانی کون سا دیس کرے گا تو یہ میجوانی آپ کو بھارت کرے گا اس کا آنسر کیا ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے گا اس سے میں دیکھیں کہتا ہے کہ اس سے پہلے 1996 میں اس بیوٹی فیزنٹ کا آئیوزن بھارت میں ہوا تھا کب 1996 میں اب ہوگا 2030 میں کہتا ہے کہ مس ورلڈ پرتیوگتہ کی سروعت کدھر بات کریں تس کی سروعت آپ کو 1991 سے پرارمب ہوا 29 نمبر سوال دیکھئے 29 نمبر سوال کہتا ہے کہ مہلاؤں کے لئے سکتی سمارٹ کارڈ یوزنا یہ آپ کے لئے بھی بھی آئی ہے کہتا ہے کہ مہلاؤں کے لئے سکتی سمارٹ کارڈ یوزنا کس راج نے شروع کی ہے کس راج نے شروع کی ہے تو آنسر کیا ہو جاتا ہے اس کا آنسر D ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا آنسر D ہو جاتا ہے دیکھیں اب پیٹی اگر آپ نکالتے ہیں تو ہمارے ان سوٹ میں آپ کے لئے سب سے بہتر منز کا جو تیاری ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو منز کا سب سے بہتر تیاری کرائی جاتی ہے جیسے دیکھا جائے تو دیکھیں گا بہت ایسے سٹوڈنٹ ہے جسے لکھنا نہیں آتا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پرسنوں کو کیسے سٹک پرسن کیسے لکھتے ہیں ایک سٹک آنسر ایک آدھر سانسر کیسا ہونا چاہیے تو یہ سارا چیزیں آپ کو ہمارے انسیوٹ میں سکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی چینل اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے اس کا ابھی دو مہینہ سے ہی ہمیں نے اس کو پرارمب کیا ہے اور آپ ہی لوگ کا پیار محبر جو ہے آپ نے کافی سے آگے بڑھایا تو ہم لوگوں آف لائن کراتے تھے آف لائن میں ہی ہم لوگوں نے زیادہ فوکس کیا اور دیکھیں گے کہ 67 میں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ ہے جو اگزام دیئے ہیں ہم بھی انہی لوگ کا انتجار کر رہے ہیں کہ آج کل آج کل میں ریالٹ آنے والی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے جو طریقہ اپنایا جو اسٹیٹیجی ہمارا ہے مینس کے لیے تو آپ پی ٹی کے اگزام کے بعد اگر 100 کے اوپر اگر آپ مطلب اسکور لے کر کے آتے ہیں کارٹ چھاٹ کر کے 100 اوپر لے کر کے آتے ہیں تو آپ مجھے مینس کے لیے سمپر کر سکتے ہیں آپ کی مین کی تیاری سب سے بہترین کرائی جائے گی آپ کو میں بتا دوں کہ پٹنا میں اتنا بہترین جو اگدم سکھائی جاتی ہے کہ لکھتے کیسے ہیں لیکھن چھمتہ کیسے ڈبلپ ہوگا مطلب یہ سنسطہ آپ کو گرانٹی دیتی ہے کہ یہاں سے آپ کو لیکھن کم سے کم لکھنے کی چھمتہ ضرور آپ سکھ جائیں گے سب دوسرے کھلنا یہ سکھ جائیں گے اتنا ضرور ہو جائے گا اور کیسے یہ سب چیزیں سکھتے ہیں اس کا کچھ تقنیق ہے وہ چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی تو چلیے محلاؤں کے لئے سکتی سمارٹ کارڈ یوزنا کی بات کریں تو کس راج نے شروعات کیا تو یہ دیکھتے ہیں کرناٹک نے اس کا شروعات کیا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا پرسن دیکھتے ہیں اسی میں دیکھئی گیا اس کا کچھ اور اس قصد دیکھیں گے کہتا ہے کہ کرناٹک سرکار نے محلاؤں کو راج کی بشوں میں مفت یاترہ کا لاپردان کرنے کے لئے سکتی سمارٹ کارڈ یوزنا کیا کیا ہے پرائرنپ کیا ہے کس نے کیا ہے تو کرناٹک نے کیا ہے کس کے لئے محلاؤں کے لئے بشورکت داتا دیوست دو ہزار تیس کب منائے گیا کہتا ہے کہ بشورکت داتا دیوست دو ہزار تیس کب منائے گیا تو یہ دیکھتے ہیں چودہ جن کو منائے گیا آنسر کیا ہو جائے گا ڈی کب منائے گیا تو چودہ جن کو منائے گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ان لوگ دیکھیں گے کہتا ہے اس کا تھیم بتائیے give blood give plasma share life share often بشورکت داتا دیوست دو ہزار تیس کے بشورکت داتا دیوست بیشورکت کاج کرم کے لئے میجبان دیس کونسا ہو جاتا ہے تو میجبان دیس یاد رکھی گا یہ الجیریہ ہو جائے گا کونسا تو الجیریہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ پہلا بشورکت داتا دیوست کم منائی گئی تھی تو یہ آپ کا دو ہزار چار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے blood کو donate کرنا چاہیے blood donate کرنے سے بہت فائدہ ہے اگر آدمی کم سے کم اگر آپ سوست رہنا چاہتے ہیں لمبا دن جینا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سوست رہیں آپ کے سرین میں کوئی بیماری نہ ہو اور آپ کی زندگی زیادہ دن تک جی سکیں اس کے لئے آپ کو سال میں کم سے کم دو بار blood کا donate کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں کہ کمزوری ہو جائے گا blood کا یہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو تیاری کر رہے ہیں آپ بائیوگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ blood donate کریں گے تو آپ کی blood سے بہت ایسے بھی آپ کا سمجھے کی 120 دنوں کے بعد خراب ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو blood آپ donate کرتے ہیں کسی کا زندگی بچ جاتا ہے کسی کا زندگی جو ہوتا ہے blood کی کمی سے کیا ہوتا ہے وہ ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ blood donate کرتے ہیں تو آپ کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہوا کہ بہت سارا آپ کا ڈیجز جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا ڈیجز نہیں ہوگا اور دوسری بہت سنکرامک ایسا بیماری ہوتا ہے جو blood donate کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو life ہے یہ long ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دیکھیں دوبارہ یہ والا کوششن کہتا ہے کہ Intercontinental Football Cup 2030 کہتا ہے Intercontinental Football Cup 2030 کا خطاب کس دیش نے جیتا آپ کا دیش ہے بھارت بھارت نہیں سے جیتا ہے Intercontinental Football Cup 2030 کا خطاب بھارت جیتا ہے ٹھیک ہے کون جیتا ہے بھارت جیتا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں بھارت نے Intercontinental Cup Final میں لیبنان کو 2-0 سے ہرا کر یہ خطاب جیتا پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت نے کس کو ہرا کر یہ خطاب جیتا تو دیکھیں لیبنان کو ہرایا کس کو ہرایا تو دیکھیں لیبنان کو ہرا تا ہے اور لیبنان کو 2-0 سے ہرا کر یہ خطاب اپنے نام کر لیتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایوجن اس تھل بتائی کہاں پہ ہے تو یہ آپ کو بھونی شور میں ہوتا ہے بات کیا جائے کہ یہ کون سا سنسکرن تھا تو یہ تیسرا سنسکرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سنسکرن ہو جاتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک سال کا یعنی کہ کہ سکتے ہیں جنوری 2030 سے لے کر کے سپٹیمبر 2030 تک کا ٹوٹل کا ٹوٹل ایک ہی اپیسوڈ میں پانچھے اپیسوڈیاں کا ٹوٹل بیہار ہم کرا دیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کا ٹوٹل بیہار کا کرنٹ اپیس بھی سارا کا سارا ریوائج ہو جائے گا اور پکڑا بھی جاتا ہے چلیے اگلا پرسند ہے کہتا ہے کہ سنجکت راشت بکاس کارجکرم کہتا ہے کہ سنجکت راشت بکاس کارجکرم کے نئے اوہ پرموخ اور اسوسیٹ پرساسک کون بنے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے جو ان کا نام ہو جاتا ہے ڈی ہو جاتا ہے جو ہاؤ لیانگ نام ہوتا ہے ان کا کونسا جو ہاؤ لیانگ نام ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے 1964 میں ہوتی ہے 1964 میں ہوتی ہے اگر بات کر دیا جائے کہ UNDP کا مکھیالے کہاں پہ ہے تو UNDP کا مکھیالے آپ کا کہاں پہ ہو جاتا ہے نیو آرک میں ہو جائے گا اگر بات کر دیا جائے کہ UNDP کا ادھیکچ کون ہے تو اچھی میں اسٹینر ہو جاتے ہیں کونard اچھی میں اسٹینر ہو جاتے ہیں چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلا پرسنے کہتا ہے یہاں پر کہ کندر سرکار نے بیکلپک اورورکو کو بڑھاوا دینے اور رشانک ارور کو کوئی پروگو کو کم کرنے کے لیے دو ہزار تیس میں کس یوزنہ کو منجوری دیا گیا ہے کس یوزنہ کو منجوری دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یوزنہ آپ کو پی ایم پرنام یوزنہ ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جاتا ہے کونسا پی ایم پرنام یوزنہ ہو جاتا ہے اسی کو منجوری دیا گیا ہے کے اندر سرکار کے دوارہ ٹھیک ہے اگر بات ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں گا پی ایم پرنام کا مطلب ہو جاتا ہے پروموشن آف آلٹرنیٹ نیوٹیشن فور ایگریکلچر مینزمنٹ یوزنا اس یوزنا کا مکھ اوڈیس کی اگر بات ہے تو کشانوں کو کیمکل فرٹیلائجر پر دی جانے والی سبسیڈی کے بوجھ کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے کیا ہو جاتا ہے اس کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے اس سب کو یاد رکھیں گے یہ بہت بی بی آئی ہے اسے ضرور آپ یاد رکھیں گے چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن کہتا ہے کہ پہلی مہیلہ کبڑی لیگ دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ پہلی مہیلہ کبڑی لیگ جب مہیلاؤں کی باری آتی ہے تو وہاں سے سمجھی کہ پرسن زیادہ آج کل بننے لگا ہے اس لئے اسے یاد رکھی گا کہتا ہے کہ پہلی مہیلہ کبڑی لیگ کا خطاب کس ٹیم نے جیتا تو یہ دیکھیں یہاں اومہ کلکتہ ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا اومہ کلکتہ نے کہ ٹیم جو ہے اس نے اس سے جیتا کونسا مہیلہ پہلی مہیلہ کبڑی لیگ دو ہزا جاتے اس کا تو دیکھیں کبڑی اگر بات کریں تو بیہار راجی کا یہ راج کیے کھل ہوتا ہے کبڑی اگر ہاکی کی بات کیا جائے تو یہ راستیے کھل بھارت کا راستیے کھل ہاکی ہو جاتا ہے تو دیکھیں اومہ کلکتہ نے پنجاب پینتھرز کو ہرا کر پہلی مہیلہ کبڑی لیگ دو ہزا جاتے اس کا خطاب جیتا دیکھیں جو بیجیتا ہے اوپ بیجیتا ہے اسے یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے کہ اومہ کلکتہ نے کس کو ہرا گا تو پنجاب پینتھرز کو ہرایا تھا ٹھیک ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آیو جان اسطل بتائے یہ کہاں پہ ہوا یہ کھل کہاں پہ ہوا تو دیکھیں یہ کھل آپ کو دوبائی میں ہوتا ہے کہاں پہ تو دوبائی میں ہوتا ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے کہ بشوات سنگٹن نے کسے کرتری مدھورک کو سمبھاویت کینسر پدارت گھوشت کیا ہے دیکھیں کہتا ہے کہ بشوات سنگٹن یعنی کہ دولو ایچو نے کسے کرتری مدھورک کو سمبھاویت کینسر پدارت گھوشت کیا ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اسپارٹیم نام ہوتا ہے اس کا کونسا تو اسپارٹیم نام ہو جاتا ہے اس کا آنسر اے ہو جائے گا دیکھیں گا اگر اسپارٹیم کی بات کر دیا جائے یہاں پہ تو اسپارٹیم ایک کرتریم مدھورک ہے کرتریم مدھورک ہے جس کا اوپیوگ خاد اتپادو اور پیا میں مٹھاس بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سیون سے کینسر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے کہ دو ہزار تیس میں انتراشتی اینی پورسکار کسے سمانت کیا گیا یہ پورسکار جو یہ دیا گیا ہے بہت بھی بھی آئی ہے اسے یاد رکھیں گے دو ہزار تیس میں انتراشتی اینی پورسکار کسے سمانت کیا گیا اس کا آنسر دیکھیں دی ہو جائے گا تھلپیل پردیپ کو دیا گیا کیا دیا گیا تھلپیل پردیپ کو دیا گیا کونسا انتراشتی اینی پورسکار سے ان کو شمانت کیا گیا ہے دن کا نام ہے تھلپیل پردیپ نام ہو جاتا ہے ان کا تھلپیل پردیپ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی جانتے ہیں دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارتی پروڑکی کی سنستان مدراس میں راشسائن بگیان بیبھا کے کیا ہے پروفیشر ہیں کون تھلپیل پردیپ کو ارجہ اور پریعورن میں بیگیانی کنوشندھان کے لیے پرتشتیت کونسا اینی اوارڈ سے شمانت کیا گیا ہے اور یہ مدراس میں راشسائن بگیان بیبھا کے کیا ہے پروفیشر ہیں اگلا پرسنے دیکھیں کہتا ہے بھارت کی پہلی کینبیش بھانگ میڈیسین پریوجنا کہاں شروع کی گئی ہے کہاں شروع کیا گیا ہے کونسا تو کینبیش میڈیسین پریوجنا کہاں شروع کیا گیا تو کندساسید پردیش میں آپ کو جمہو کشمیر میں اس کا پرارمب کیا گیا ہے کہاں پر تو جمہو کشمیر میں اس کو پرارمب کیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ کناڑا کی فرم انڈسکین کے سہیوگ سے شروع کی گئی اس کینبیش میڈیسین پریوجنا کا اودیش نیورو فیتھی کینسر اور مرگی کے روگیوں کو لاب پہنچانے کے لیے کینبیش کی اوشدھیا چھمتا کا پتہ لگانا ہے اس کا یہ مکھ اودیش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اگلا دیکھتے ہیں 38 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ کس ڈاک گھر کو کہتا ہے کہ کس ڈاک گھر کو بھارت کے پہلے ڈاک گھر کے روپ میں جانا جائے گا ٹھیک ہے کہتا ہے کس ڈاک گھر کو بھارت کے پہلے ڈاک گھر کے روپ میں جانا جائے گا تو یہ کوپوارا ڈاک گھر ہو جائے گا کہاں پہ ہے تو جمہو کشمیر میں ہو جاتا ہے کسن گنگا ندی کے تٹ پریشتیت پینکوٹ سنکھیا دیکھئے 19 سے 32 چوبیس والے ڈاں گھر کو اب بھارت کے پہلے ڈاں گھر کے روپ میں جانا جائے گا اس لئے آپ اسے یاد رکھیں گے بہت بھی بی آئی ہے ٹھیک ہے پوچھا جا سکتا ہے پینکوٹ کتنا تو 19, 32 چوبیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلے گلا دیکھتے ہیں ہم نو اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پر کہ کونسی بھارتی ہے خوفیہ اجنسی اجنسی انٹرپول گلوبل اکادمی نیٹورک کی کونسا تو دسوی سدس کے روپ میں سامل ہوئی ہے کونسا ہو جاتا ہے تو سی بی آئی ہو جائے گا آنسر کیا ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا آنسر سی بی آئی ہو جاتا ہے دسوی سدس کے روپ میں یہ شامل ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پہ تو دیکھیں گا انٹرپول کا مطلب دیکھیں کہتا ہے انٹرنیشنل کریمینل پولیش اورگنائزیشن اگر بات کریں انٹرپول کی ایستہ اپنا کب ہوتی ہے تو سات ستمبر انیس سو تیس کو ہو جاتا ہے کب سات ستمبر انیس سو تیس کو مکہالے کی اگر بات کر دیں ہم لوگ تو مکہالے لیون میں ہوتا ہے کہاں فرانس میں ادھکش کی بات کریں تو احمد ناصر الرئیسی ہو جاتے ہیں اگر یہاں پہ انٹرپول کی سدسوں کی سنکھیاں دیکھیں گے تو ٹوٹل ایک سو پنچانبی سدس ہو جاتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کہتا ہے کہ فرانس کے سروچ ناغرک پورسکار سیویلین ڈیلا لیگین ڈی ہونور دوہزار تیسے کس بھارتیوں کو بھارتیوں کو شمانت کیا گیا ہے اسے یاد رکھیں گے بہت بی بی آئی ہے پوچھا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ فرانس کے سروچ ناغرک پورسکار جو ہے سیویلین ڈیلا لیگین ڈی ہونور 2030 سے کس بھارتی کو سمانت کیا گیا تو آپ یہ فوٹو ان کا دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے کیرن نادر نام ہو جاتا ہے کیرن نادر ہو جائے گا آنسر نمبر C ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اگلا دیکھتے ہیں ایک تالیش نمبر سوال دیکھیں کہتے ہیں یہاں پہ کہ 5 اپریل 2030 کو کب تو 5 اپریل 2030 کو ایسٹینڈ اف انڈیا یوزنہ نے سات ورس پورے کیے ہیں یہ یوزنہ کب پرارمب ہوتا ہے تو 5 اپریل 2016 کو ہو جاتا ہے کب تو 5 اپریل 2016 کو یا یوزنہ پرارمب ہوتا ہے دیکھیں گے کہتا ہے کہ اس یوزنہ کا ادیس بتائی تو اس یوزنہ کا ادیس اگر بات کریں تو دیکھیں گا آرثک سا سکتی کرن اور روزگار سرجن پر دھیاند کندرت کرتے ہوئے جمینی اسطر پر ادھم سلطہ کو بڑھاوا دینا ہے جمینی اسطر پر ادھم سلطہ کو بڑھاوا دینا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ بھارتی ایک کھیل پرادی کرن کہتا ہے کہ بھارتی ایک کھیل پرادی کرن نے کھیلو انڈین گیم سرٹیفیکٹ کو کس پلیٹ فارم کے ساتھ ایک اکریت کر دیا گیا ہے تو کس کے ساتھ ایک اکریت کیا گیا تو ڈی جی لوکر کے ساتھ کیا گیا آنسر کیا ہو جاتا ہے اے ہو جاتا ہے بھی بی آئی ہو جاتا ہے آپ کے لیے ڈی جی لوکر کے ساتھ اس کو ایک اکریت کر دیا جاتا ہے اسے یاد رکھیں گے بہت بھی بھی آئی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ مہلا سورکشا کے لیے بھاروکش کونسا بھوروکشا کہتا ہے کہ مہلا سورکشا کے لیے بھوروکشا نامک موبائل اپ کس نے لانج کیا ہے کس نے لانج کیا بھوروکشا نامک اپ جو ہے کس نے لانج کیا تو بھارت کے جو راشت پتی ہیں درابدی مرب انہوں نے ہی اس ایپ کو لانج کیا ٹھیک ہے انہوں نے اس ایپ کو لانج کیا اور کہا جا سکتا ہے اس ایپ کو گوہاتی ہائی کوٹ نے بکسٹ کیا ہے کس نے بکسٹ کیا ہے تو گوہاتی ہائی کوٹ نیسے بکسٹ کیا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ چوالیش نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ آٹیفیسیل انٹیلیجنس انڈیکس ریپورٹ 2030 کے انوشار سروادھک AI نویس پرابط کرنے والے دیسوں کی سوچی میں بھارت کس اسٹھان پر رہا ہے تو بھارت یہ پانچوی اسٹھان پر رہا ہے آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے بھارت کتنے اسٹھان پر تو یہ دیکھئے پانچوی اسٹھان پر رہا ہے بھارت اس میں دیکھئے کہتا ہے بھارت AI start up میں کوئل نویس 2022 میں کتنا ہوا تو دیکھئے 3.24 billion ڈالر رہا ہے اگر بات کر دیں تو پہلا اسٹھان کس کا ہو جائے گا اور یہ جاری کرتا کون ہوتا ہے ایسٹن فورڈ یونیورسٹی کے دوارہ ہوتا ہے اور یہ US میں ہے اسے لئے اگرہ دیکھتے ہیں 45 نمبر سوال دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ جانوروں کو مہماری روگوشے بچانے کے لیے پسو مہماری تیاری پہل پسو مہماری تیاری پہل کو کس نے سروک کیا ہے تو کس نے سروک کیا ہوئے پرشوتم روپالہ ہو جاتے ہیں آنسر کیا ہو جائے گا پرشوتم روپالہ نے اسے کیا کیا سروک کیا پرانرم بھی کیا ہے ان لوگوں نے چلے اگرہ دیکھتے ہیں اسی میں دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ ای ڈبل پی آئی یعنی کہ اینیمل پینڈیمک پریپریڈنس انسیوٹ انیسیٹیو جو ہے کہتا ہے کہ پرشوتم روپالہ جو ہے مطس پالن پشو پالن اور دیاری منتری ہو جاتے ہیں کیا نام رہتا ہے ان کا پرشوتم روپالہ ٹھیک اگلا سوال دیکھتے ہیں انہوں 46 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ بشو کے سب سے کہتا ہے بشو کے سب سے اپرادک دیشو کی رینکنگ 2030 میں بھارت کس اسطحان پر رہا ہے تو بھارت آپ کو 77 اصطحان پر ہو جاتا ہے بشو کے سب سے اپرادک دیشو کی رینکنگ میں 2030 میں بھارت کا اسطحان کتنا رہا تو 77 اصطحان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 77 ہو جائے گا اس میں کوئی ڈسکسن دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتا ہے یہاں پہ اس سوچی میں بینیو جیلا کو پہلا اسطحان پرابت ہوا ہے بینیو جیلا کو پہلا اسطحان پرابت ہوا ہے اس کے بعد بات کریں گے تو پاپوہ اور نیو گینیو کو دوسرا اور افغانستان کو تیسرا پر رہا ہے ترکی جرمانی اور جپان سب سے کم اپرادک دیشو میں کتنا 92 100 وے اور 135 وے اسطحان پر رہے ہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ جاری کرتا کون ہے تو یہ ہو جاتا ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلے گلا دیکھتے ہوں 47 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارت کی پہلی نیترہین محلہ کرکیٹ ٹیم کہتا ہے کہ بھارت کی پہلی محلہ نیترہین محلہ کرکیٹ ٹیم کی کپتان کون بنی ہے تو دیکھئے سسما پٹیل ہو جاتی ہیں آنسر کیا ہو جائے گا سسما پٹیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے گا سسما پٹیل مد پردیس راج سے سمبندی تھے کہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سسما پٹیل مد پردیس راج سے سمبندی تھے اگلا پرسمن دیکھتے ہیں اگلا پرسمن دیکھیں کہتا ہے کہ کجاکستان کے اسطانہ میں کجاکستان کے اسطانہ میں آیو جی تیسی آئی کشتی چیمپین سیپ 2030 کی پدک تعلقہ میں بھارت کس اسطان پر رہا ہے تو بھارت کی اسطان آپ کو دیکھئے گا ساتوہ ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا کونسا تو ساتوہ اسطان ہوتا ہے پدک تعلقہ میں کہتا ہے یہاں پہ بھارت کے پہلوانوں نے اس پرتیوبتہ میں کل چودہ پدک جیتے ہیں جن میں ایک سون ہو جاتے ہیں تین رجت ہو جاتا ہے اور دس کاس پدک سامل ہوتا ہے پدک تعلقہ میں پہلا آستان کجاکستان کا ہوتا ہے کجاکستان کا ہو جاتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہوں انشاس نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ کہ دنیا کے سب سے بڑے راکیٹ سٹار سپ کو کس سپیس ایجنسی نے لانچ کیا ہے کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے راکیٹ سٹار سپ کو کس سپیس ایجنسی نے لانچ کیا تو دیکھیں یہ ہوتا ہے امریکہ نے کیا ہے اسپیکس ایس ہو جاتا ہے کونسا آنسر D ہو جاتا ہے ایکسپیکس اس ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ ناسا نے اسٹار سپ کو ورس دو ہزار پچیس میں چاندر پر انسان کو لے جانے کے لیے چونہ ہے اسٹار سپ روکیٹ 164 فٹ اونچہ ہے جو چالک دل اور کارگو کو لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے چلیں اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ پچاس نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ آدیواسی کارج منتری کون ارزن مونڈا نے آدیواسی اتپادو کے پرچار اور بیپنن کے لیے مارکیٹنگ اور لوجسٹک بکاس یوزنا کا شبھارم کس راج میں کیا تو کس راج میں کیا تو یہ دیکھیں منیپور میں کیا ہے انہوں نے کہاں پہ تو منیپور میں انہوں نے کیا ہے کونسا راج ہو جاتا ہے منیپور ہو جاتا ہے اس میں کہتا ہے یہاں پہ کہ اس یوزنا کا اودیس اتر پوروی چھتر میں نیواز کرنے والے انسوچت جن جاتیوں کے ان کو اتپادو کی کھریداری لوجسٹک اور مارکیٹنگ چھمتا کو بڑھا کر کیا کرنا ہے لاف پردان کرانا ہے ٹھیک ہے چلی اگلہ دیکھتے ہیں یہ کاؤن نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ کس بینک نے بھارت کا پہلا وائس بائیومیٹرک پرامینی کرن بینکنگ ایپ لانچ کیا ہے کہتا ہے کہ کس بینک نے بھارت کا پہلا وائس بائیومیٹرک پرمانی کرن بینکنگ ایپ لانچ کیا ہے تو یہ سیٹی یونین بینک ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا سیٹی یونین بینک ہو جاتا ہے اس نے اس ایپ کو کیا کیا لانچ کیا ہے سیٹی یونین بینک کی اگر بات کر دے تو دیکھیں گے اس کی اصطحابنا 1904 میں ہوتی ہے اگر بات ہم لوگ کریں اس کا مخیالہ کہاں ہے تو تمیل لادو میں کمب کونم میں ہو جاتا ہے اگر بات کریں ہم لوگ اس کا سی او کون ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان کامکوڑی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ان کامکوڑی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں انہوں باون نمبر دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ AI پاسورڈ نئی AI پاورڈ سرچ انجن بکسیت کرنے کے لیے پروڈیکٹ ماغی کو کس پروڈگی کی کمپانی نے کیا کیا لانچ کیا تو یہ دیکھیں گوگل لانچ کرتا ہے گوگل کون کرتا ہے تو گوگل لانچ کرتا ہے کونسا AI پاورڈ سرچ انجن بکسیت کرنے کے لیے پروڈیکٹ ماغی کو کس پروڈگی کی کمپانی لانچ کیا تو یہ دیکھیں گوگل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا گوگل ہو جائے گا دیکھیں گوگل کے اگر بات کریں تو دیکھیں گوگل کی ستھاپنا چار ستمبر انیس سو انٹھانوے کے ہوا تھا دیکھیں چار ستمبر انیس سو انٹھانوے کے ہوا تھا اور اس کی مکھیالے کی بات کریں تو کالیفورنیا ہو جاتا ہے USA میں اگر اس کی ستھاپا کی بات کریں تو دیکھیں گا یہ ہوتا ہے سرگی برین اور لیری پیج ہو جاتے ہیں گوگل کے ستھاپنا یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے کہ جعفر میر عبداللہ کیا ہے تو جعفر میر عبداللہ کا نیدھن ہو گیا یا کون تھے بھائی تو یہ دیکھیں گا یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ لخنوں کے انتیم نباب ہو جاتے ہیں کون تو لخنوں کے نباب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یاد رکھیں گے آپ اگلا سوال ہے اگلا سوال دیکھیں کہتا ہے کہ پرتشتیت سنتو کبہ مانواتا وادی پرتشتیت سنتو کبہ مانواتا وادی پرسکا دوہ جاتی سے کسے سمانت کیا گیا تو یہ دیکھیں سونا وانچنگ ہو جاتے ہیں آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جاتا ہے سونو وانچنگ ہو جاتے ہیں ٹھیکے دیکھیں آگلہ سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ اگیات سوو کا DNA کہتا ہے کہ اگیات سوو کا DNA database بنانے والا بھارت کا پہلا راج کونسا بنائے ہوئی اسے یاد رکھیں گے آپ سبی لوگ ٹھیکے یہ جو راج ہے یہ ہیمانچل پردش ہو جاتا ہے اگیات سوو کا DNAговی جو database بنانے والا بھارت کا پہلا راج ہے وہ آپ کا ہیمانچل پردش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کون ہو جائے گا تو ہیمانچل پردیس ہو جائے گا دیکھیں اس میں دیکھیں گے کہتا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کی مدد سے راج کے نیوازیوں کو اپنے سگے سمبنیوں کی تلاس میں کافی مدد ملنے والی ہے ساتھ ہی اس ڈیٹا بیس کی مدد سے اگیات سو کی پہچان کرنے میں بھی کیا ہوگا آشانی ہوگا سہولیت ہو جاتا ہے شلی اگلا دیکھتے ہیں پرسنے کہتا ہے یہاں پر کہ بشو اسثما دیوست دو ہزار تیس کون سا تو بشو اسثما دیوست دو ہزار تیس کب منائیا گیا دیکھیں دو مئی کو منائیا گیا کب منائیا گیا دو مئی کو آنسر کیا ہو جاتا ہے سی ہو جاتا ہے بشو اسثما دیوست دو مئی کو یہاں پر دیکھیں گے کہ بشو اسثما کہ اگر بات کر دیا جائے دیوست مئی مہینے کے پہلے منگلوار کو منائیا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ بشو اسثما دیوست مائی مہینے کے کون سے تو پہلے منگل وار کو کیا کیا جاتا ہے منائی جاتا ہے اس کا theme ہے استما کیر فور آل کیا ہو جاتا ہے theme کی بات کرے استما کیر فور آل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کس راج سرکار نے تاڑی نکالنے والوں کے لیے گیتہ کرمکولہ بیما یوزنا شروع کیا ہے کہتا ہے کہ کس راج سرکار نے تاڑی نکالنے والوں کے لیے گیتہ کرمکولہ بیما یوزنا کا شروعات کیا تو آپ کا تیلنگانہ ہو جائے گا آنسر کیا ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا تیلنگانہ راج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہتا ہے یہاں پہ سمندری عبیعہ سم 2030 کہتا ہے سمندری عبیعہ سم 2030 بھارت اور کس سنگ کے بیچ میں آئیو جیت ہوا تھا تو یہ آپ کا important ہو جائے گا یہ آشیان جو سنگ ہے اسی کے مدھ میں یہ آئیو جیت ہوا تھا آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کا آنسر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں ایم کے اگر بعد کیا جائے تو دیکھیں گے اس میں کہتا ہے کہ آشیان انڈیا میریٹ ٹائم ایکسرسائز ہو جاتا ہے اس عبیعہ سکا ہاربر فیج چونگی نوشنہ بیس سنگاپور میں اور سی فیج دکشن چین ساگر میں آئیو جیت کیا گیا ہے سمندری ابھیاس میں سامل بھارتی جہاج کون سا ہے آئیو جیت ستپوڑا اور آئیو جیت دلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ 59 نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ فارمولا ون ریش میامی گرینڈ فرکس کہتا ہے کہ فارمولا ون ریش میامی گرینڈ فرکس 2030 کا کتاب کس نے جیتا تو یہ دیکھیں میکس بیشٹن پیڈ حجاتے ہیں آنسر کیا ہو جائگا یہ ہو جائگا میکس بیشٹن پیڈ ریڈ بول کے نیدر لند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آنسر کیا ہو جائگا یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے کہتا ہے کہ مخ منتر بیشی روزگار یوزنہ کس راج نے شروع کیا ہے مخ منتر بیشی روزگار یوزنہ کس راج نے شروعات کیا تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے اُترا کھنڈ نے کیا ہے اس کا شروعات آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا اُترا کھنڈ نے دیکھیں اس میں دیکھیں گے کہتا ہے کہ اس یوزنہ کے انترگت یو آؤ کو بیدیسوں میں روزگار اُپلبد ہو اس کے لئے ٹریننگ اُپلبد کروائی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ سوال دیکھتے ہیں ہم لو اگر آپ سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پر کہتا ہے کہ امریکہ کے راشتپتی جو وائیڈن نے کس بھارتی ملک کی محلہ کو اپنی گھرے لوں نیتی صلاحکار کے روپ میں نکت کیا ہے ٹھیک ہے تو اسے یاد آپ لوگ کریں گے بہت بھی بی آئی ہو جاتا ہے یہ والا کہتا ہے کہ امریکہ کے راشتپتی جو وائیڈن نے کس بھارتی ملک کی محلہ کو اپنی گھرے لوں نیتی صلاحکار کے روپ میں نکت کیا تو ان کا نام ہوتا ہے نیرہ ٹنڈن ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہو جاتا ہے نیرہ ٹنڈن ہو جاتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا دیکھتے ہیں باشٹ نمبر کہتا ہے یہاں پہ کہ 9 مئی 2030 کو کہتا ہے کہ 9 مئی 2030 کو پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوزنہ نے اپنے 8 سال پورے کیے ہیں یہ یوزنہ کب شروع کیا گیا تھا تو یہ یوزنہ آپ کو 2015 میں شروع ہوتا ہے یعنی کہ 9 مئی 2015 کو یہ شروع ہوتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوزنہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہتا ہے کہ پردھان منتری نرند موڈی نے 9 مئی 2015 کوئی شروع ہوتا کا آرمب کلکتہ میں کیا تھا ٹھیک ہے کیا کیا تھا تو کلکتہ میں کیا تھا اور کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ کہتا ہے کہ سیوزنہ کی انترگت پولیشی دھارن کی 8 سے 50 ورس کے بیچ مرتو ہو جانے کے بعد اس یوزنہ کے تحت سرکار دورہ دی جانے والی 2 لاکھ روپے دھنراسی پولیشی دھارن کے پریوار کو دی جائے گی ٹھیک ہے تو چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ 63 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ کہ انترہاشتی سنگرہالے دیواز 2030 کب منائے گیا انترہاشتی سنگرہالے دیواز 2030 کب منائے گیا تو یہ ہو جاتا ہے آپ کو 18 مئی کو کب ہو جاتا ہے تو 18 مئی کو ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں گے ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے کہ راستی جانچ اجنسی نے آتانکووادی گینگیشٹر ڈرکس نیکسس ٹوڑنے کے لیے کس آپریشن کی شروعات کیا گیا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ راستی جانچ اجنسی نے آتانکووادی گی گینگیشٹر ڈرکس نیکسس ٹوڑنے کے لیے کس آپریشن کا شروعات کیا گیا تو دیکھیں آپریشن دھوست ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا آپریشن دھوست ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ پیشنٹ نمبر دیکھتے ہیں کہتا ہے یہاں پہ کہ سنکرامک روگ کے خطرے کا پتہ لگانے کے لیے انٹرنیشنل پیتھوزن سرویلانس نیٹورک نامک بیسوک نیٹورک کو کس نے لانچ کیا ہے کہتا ہے کہ سنکرامک روگ کے خطرے کو پتہ لگانے کے لیے انٹرنیشنل پیتھوزن سرویلانس نیٹورک نامک بیسوک نیٹورک کو کس نے لانچ کیا تو یہ ہو جاتا ہے آپ کو WHO ہو جائے گا کونسا تو WHO ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے یہاں پہ کہ خدان بھندارن چھمتا کا بستار کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑے گراؤنڈ برینکنگ یوزنا کس دیش نے شروع کیا ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بھی بی آئی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ سب سے بڑے گراؤنڈ برینکنگ یوزنا بھارت نے پرارمب کیا کس نے شروع کیا تو بھارت نے اس کا شروعات کیا ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ پریعورن سرکشن اور شماویشی کے لیے پریعورن سرکشن اور مویشی کے گوبر کے پربندن کے لیے کندر سرکار نے 2030 میں کس یوزنا کو شروع کیا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پریعورن سرکشن اور مویشی کے گوبر کے پربندن کے لیے کندر سرکار نے 2030 میں کس یوزنہ کا سروات کیا تو کونسا یوزنہ ہو جائے گا اس سے یاد رکھے گا گوبردھان یوزنہ ہو جاتا ہے آنسر دی ہو جائے گا گوبردھان یوزنہ آنسر آپ کا دی ہو جاتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہتا ہے یہاں پہ اس یوزنہ کا پرمکھ خودیس جو ہے گاؤں میں شاف صفائی کو سکاراتمک طور پر بڑھانا اور پشو یا ان جو سورس سے ملنے والے آرگینک بش سکھاد ارجہ کا کیا کرنا نرمان کرنا ہے ٹھیک ہے چلے اگلا دیکھتے ہم لو 68 نمبر سوال دیکھیں 68 کہتا ہے کہ جون دو ہزار تیس میں کن دیسوں کو سنجکت راستور اکچھا پریشاد کے او اس تھائی سدسوں کے روپ میں کیا کیا گیا چونہ گیا تو کون ہو جاتا ہے اوپر اکٹ میں سے کیا ہو جائے گا سب ہی ہو جائے گا الڈجیریہ گوانا سیارا لیون اسلووینیا دکشن کوریا ہو جاتا ہے اوپر اکٹ میں سے سرکشا پریشاد پندرہ دیسوں سے بنا ہے کونسا تو سرکشا پریشاد کہتا ہے پندرہ دیسوں سے بنا ہے جن میں پانچ چین فرانس روش یونائٹیڈ کینگڈم اور سنجکت راج امریکہ کیا ہے اس تھائی سدس ہیں جو انہیں کسی بھی پرستا یا نرنے پر بیٹو کرنے کا کیا ہے ادھیکار ہے بات کریں ہم لوگ سنجکتہ سرکشا پریشاد کی اس تھاپنا کب ہوتی ہے 24 اکٹوبر 1945 کو ہوتا ہے اس کا مکھالک اگر بات کر دی جائے گا تو نیو آرک ہو جاتا ہے کہاں پہ امریکہ میں چلے گلا دیکھتے ہیں ہم لوگ 79 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ 79 نمبر سوال کہتا ہے 79 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ کمیونیٹی ایسپریٹ انڈیکس 2030 کمیونیٹی ایسپریٹ انڈیکس 2030 کے انسار دنیا کے سب سے فرینڈلی سہروں کی سوچی میں کون سا سہر سرس پر ہے یعنی پہلا ستھان پر ہے کون سا ہو جاتا ہے تو دیکھئے ٹورنٹو ہو جائے گا انسار کیا ہو جاتا ہے سی ٹورنٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹورنٹو ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتا ہے یہاں پہ کہ کمیونیٹی ایسپریٹ انڈیکس 2030 کی رینکنگ میں بیبین دیشوں کے تیرپن سہروں کو ایسادھار پر رینک دیا گیا ہے کہ ان کے نیواسی کتنے دوستانہ اور امیتر ہیں گیر مولم نیواسیوں کے لیے دنیا کے سب سے کم انکول سہر کونسا گھانا اور بھارت کی رائدھانی نئے دلی کا ستھان کتنا ہے تیسرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال ہے کہتا ہے کہ نہرو میموریل میوزیوم اینڈ لائیبریری سوسائٹی کا نام بدل کر کیا نام رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اسے یاد رکھیں گے آپ لوگ کہتا ہے کہ نہرو میموریل میوزیوم اینڈ لائیبریری سوسائٹی کا لائبریری سوسائیٹی رکھا گیا ہے کونسا تو پردھان منتری سنگرحالے اور لائبریری سوسائیٹی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں گے ہم لوگ کہتا ہے یہاں پہ کہ راشتی راجمارگوں کے بکاس کے لیے بھارتی راشتی راجمارگ پرادھیکرن نے کس پلیٹ فارم کو لانچ کیا ہے کہتا ہے کہ کس پلیٹ فارم کو لانچ کیا ہے تو کونسا ہو جائے گا تو knowledge sharing ہو جاتا ہے آنسر یہ ہو جائے گا کونسا knowledge sharing ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں گا اگلا سوال ہے اگلا سوال کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارتی اولمپک سنگ کیا کہہ رہا ہے بھارتی اولمپک سنگ نے پیریس اولمپک کھیلوں سے پہلے پورے بھارت میں کھیلوں کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے کے لیے کس ابھیان کو پرارم کیا گیا ہے کس ابھیان کو شروعات کیا گیا ہے کہتا ہے کہ بھارتی اولمپک سنگ نے پیریس اولمپک کھیلوں سے پہلے پورے بھارت میں کھیلوں کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے کے لیے کس ابھیان کا شروعات کیا گیا ہے تو یہ ہوتا ہے بھارت این پیریس ابھیان آنسر سی ہو جائے گا کونسا بھارت این پیریس ابھیان ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہتا ہے یہاں پہ کہ جن 2030 میں بیناسکاری بشفورٹ کے کارن کس مہا ساغر میں ٹائٹینک جہاج کا ملوہ دیکھنے گئی ٹائٹن پنڈو بھی کیا ہو گئے ڈوب گئی یہ بہت ہی بی بی آئی ہے اس سے یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں یہ ٹائٹینک جہان کا ملوہ دیکھنے جو ٹائٹن گئی وہ ہی ڈوب گئی وہ کون سا مہا ساغر ہوتا ہے تو اٹلانٹک مہا ساغر ہو جائے گا آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے اٹلانٹک مہا ساغر ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی بی بی آئی ہوتا ہے آپ کے لیے اگلا سوال دیکھتے ہیں یہاں پہ کہتا ہے کہ لگجری کار نرماتا کمپنی کہتا ہے کہ لگجری کار نرماتا کمپنی آڈی اے جی کے نئے سی او کون بنے ہے بھائی تو یہ ہو جاتے ہیں گرنوٹ ڈالنر نام ہو جاتا ہے ان کا بھی آنسر ہو جاتا ہے گرنوٹ ڈالنر نا ان کا نام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آڈی اے جی کی بات کر دیے جائے تو دیکھیں گا آڈی اے جی کا مکھیالہ کہاں پہ ہے تو جرمنی میں ہو جاتا ہے مول سنگٹن اگر دیکھا جائے تو اوکس وین سمو ہو جاتا ہے اول انڈیا کے پرمو کون ہو جاتا ہے تو بلبر سنگھ ڈھلو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں ہم لو 75 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ کہ جن 2030 میں کس مہارتن کمپنی کہتا ہے کس مہارتن کمپنی کو پرادھیکریت آرثک سنچالک کا درجہ پردان کیا گیا ہے کہتا ہے کہ جن 2030 میں کس مہارتن کمپنی کو پرادھیکریت آرثک سنچالک یعنی کہ T3 کا درجہ دیا یہ دیکھئے یہ بہت important ہے آپ کے لئے کہتا ہے کہ بتائیے یعنی کہ T3 کا درجہ پردان کیا گیا کس کو تو گیل کو پرابط ہوتا ہے answer کیا ہو جائے گا B ہو جاتا ہے گیل کو پردان کیا گیا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت important ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بات کریں گے کہتا ہے کہ یہ منیتہ نریاتکو اور آیاتکو کے لئے سویدھا کے اُسطہ مستر کو چینید کرتی ہے جس سے گیل کو انتراشتی بیپار میں ایک بسوسنی ہے اور سرکشت بھاگیدار کے روپ میں آستان ملا ہے اگر گیل کی باعث کر دیا جائے تو دیکھئے gas authorized authority انڈیا limited ہو جاتا ہے اس کے استحاپنا دیکھیں گے تو آگست 1984 میں ہوتا ہے اور مکھیالے کی بات کریں گے تو اس کا مکھیالہ آپ کو نئے دلی ہو جاتا ہے چلتے ہیں اگلا سوال کے طرف 76 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ کیوش ورلڈ university ranking 2014 میں بھارت کے 20 بشو دالہ کو number one private university کا درجہ ملا ہے تو کونسا ہو جاتا ہے چنڈگاڑ university ہو جاتا ہے answer b ہو جائے گا کونسا چنڈگاڑ university ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ کہتا ہے کہ سبھی public اور private institute کے بیچ چنڈگاڑ university کی rank all india میں کیا ہے 20 ہو جاتا ہے کیوش ورلڈ university ranking میں number one بھارتی ہے ساروزانی کے سانسطان ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے i.i.t بمبے ہو جائے گا چلی اگلہ دیکھتے ہیں ہم لگ کہتا ہے کہ ناگپور کے اتواری railway station کونسا ناگپور کے اتواری railway station کا نام بدل کر کیا نام رکھا جائے گا تو یہ دیکھیں سباس چندربوس اتواری station رکھا جائے گا answer کیا ہو جائے گا کہ مہلاؤں کے سوائم سہیتہ سمگھوں کے بنائے پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے e-saras ایپ کو کس نے لانج کیا e-saras ایپ کو کس نے لانج کیا گرامین بکاس منترانے لے لانج کیا answer c ہو جائے گا کس نے گرامین بکاس منترانے لانج کیا اور یہ جو پرشن ہے یہ بھی بھی ہو جاتا ہے سبنٹی نمبر سوال کہتا ہے ونواصیو کے لیے مو جنگل جامی یوزنا کہتا ہے مو جنگل جامی یوزنا کس راج نے شروع کیا کونسا مو جنگل جامی یوزنا کس راج نے شروع کیا تو اڑیسا نے شروع کیا answer کیا ہو جائے گا b ہو جاتا ہے اس کو کس نے شروع کیا مو جنگل جامی یوزنا اوڑیشتہ نے شروع کیا ہے دیکھیں مو جنگل جامی یوزنا کا ادیس جو ہے انسوچی جن جاتی ہو اور ون میں رہنے والی عبادی کے لیے آجیوکا اور خاد سرکشا کیا کرنا ہے سونسید کرنا ہے چلیں اگلا دیکھتے ہم کہتا ہے کہ کنڈریہ ملتی آرکے سنگھ نے کنڈریہ ملتی آرکے سنگھ نے پرثم انتراشتی ہاری تائٹ روزن ساملان دو ہو جاتے ہیں اس کا ادھگھاٹن کہاں کیا ہے پوچھا جائے گا کہ کنڈریہ ملتی جو آرکے سنگھ ہے انہوں نے پرثم انتراشتی ہاری تائٹ ہائیڈروزن ساملان دو ہزار تیس کا ادھگھاٹن کہاں پہ کیا تو یہ نئی دلی ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے کہاں پہ ادھگھاٹن کیا تو نئی دلی میں کیا اگلا سوال دیکھتے ہم اگلا سوال کہتا ہے کہ چوبیس گونے ساتھ 24 گھنڈہ سواست سیواؤں کے لیے بھارت کا پہلا پہلا تیلی مانس چیٹ بوٹ کہاں لانج کیا گیا کہتا ہے کہ چیٹ بوٹ کہاں پہ لانج کیا گیا ہے بتائیے تو آپ کا کنساسید پردیش ہو جاتا ہے جمہو کا سمیر میں اس کو لانج کیا گیا آنسر کیا ہو جائے گا دی ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارت نے انٹیگریٹیڈ ماسٹ یونائٹیڈ انٹیگریٹیڈ ماسٹ یونائٹیڈ کمبائنڈ ریڈیو انٹینہ کے بکاس کے لیے کس دیس کے ساتھ سمجھوتا گیاپن پر ہست اکثر کیا ہے دیکھیں کہتا ہے کہ بھارت نے انٹیگریٹیڈ ماسٹ یونائٹیڈ کمبائنڈ ریڈیو انٹینہ کے بکاس کے لیے کس دیس کے ساتھ سمجھوتا گیاپن کیا تو یہ آپ کو جاپان کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے بھارت کس کے ساتھ کرتا ہے تو جاپان کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ مائی موڈی آزاد کونسا تو مائی موڈی آزاد دلیت پولیٹکس in the ٹائم آف ہندوتو نامک پوچھتا کس نے لکھا ہے اسے آپ یاد رکھے گا بہت بھی بھی آئی ہے سجن کمار ہو جاتے ہیں اور شودھا پائی ہو جاتے ہیں آنسر کیا ہو جائے گا یہ اور بھی ہو جاتے ہیں دو لوگوں نے مل کر کہ اس کو لکھا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھے کہتا ہے کہ کس بھارتی ادھیوقتہ کو سنجکت راشت مانو ادھیکار پریشت دوارا یوکرین پر اصتحاپی سوتانتر انتراشتی جانچ آئیو کا سدس نکت کیا گیا ہے تو کس کو نکت کیا گیا ہے تو برندہ گروہر ہو جاتے ہیں آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا کس کو برندہ گروہر کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں یہاں پہ اگلا سوال دیکھے کہتا ہے کہ 2030 میں تیسرا بشو ہندو سمیلن کہاں آئیو جیت ہوا اس کو یاد رکھیں گے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ تیسرا بشو ہندو سمیلن کا آئیو جن آپ کو بینک کونک میں ہوتا ہے کہاں پہ بینک کونک میں ہو جاتا ہے اس لئے بہت امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گے کہتا ہے کہ پہلا بشو ہندو سمیلن دو ہزار چودہ میں دلی میں اور دوسرا دو ہزار اٹھارہ میں کہاں پہ امریکہ کے سکاگو میں آجوجت ہوا تھا ٹھیک ہے چلیں اگلا دیکھتے ہیں ایٹی سکس نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بشو تیرانداجی یو آج چیمپینسپ دو ہزار تیس کے ریکارو ورگ میں کہتا ہے کہ سون پدک جیتنے والے بھارت کے پہلے پروشتی رانداج کون بنے ہیں بھارت کے پہلے پروشتی رانداج کون بنے ہیں تو پارتھ سالونکھے نام ہوتا ہے ان کا ڈی آنسر ہے پارتھ سالونکھے نام ہو جاتا ہے ان کا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لو ایٹی سکس نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ چوتیسوہ جیو بگیان اولمپیارڈ کہتا ہے کہ چوتیسوہ جیو بگیان اولمپیارڈ دو ہزار تیس کی پدک تعلقہ میں کون سا دیس سرس پر ہے کون سا دیس پہلا ستھان پر ہوتا ہے تو یہ آپ کا بہت بھیبیائی ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ چوتیسوہ جیو بگیان اولمپیارڈ دو ہزار تیس کے پدک تعلقہ میں کون سا ستھان ہو جائے گا تو یہ آپ کا بھارت ہو جاتا ہے پہلا ستھان ہو جاتا ہے کون سا تو بھارت ہو جائے گا اٹھاسی نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ کہ یونیٹیڈ کینگڈم کی ریکارڈڈ کہتا ہے کہ یونیٹیڈ کینگڈم کی کارڈک یونیورسٹی کے کون سا کارڈک یونیورسٹی کے سودکرتاؤں نے کس گرہ کے وائیو منڈل میں فوسپین گیس کی خوج کی ہے تو یہ آپ کا بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کس گرہ کا تو یہ دیکھئے ہے سکر گرہ پر فوسپین جو گیس ہے اس کی خوج کی ہے اٹھاسی نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارت کی پہلی اسپورٹس کہتا ہے یہاں پہ کہ بھارت کی پہلی اسپورٹس اور بریک ڈانس اکادمی کہاں آستھاپیت کی جائے گی کہتا ہے کہ بھارت کی پہلی اسپورٹس اور بریک ڈانس اکادمی کہاں پہ آستھاپیت کی جائے گی تو آپ کا یہ مد پردیس ہے مد پردیس میں اس کو آستھاپیت کیا جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتا ہے کہ Artificial Intelligence Artificial Intelligence پر آدھاریت XAL نامک Startup کس ادھمی نے لانج کیا ہے کہتا ہے کہ بتائیے XAI نامک Startup کس کمپنی نے لانج کیا ہے تو یہ Elon Musk ہو جاتے ہیں کونسا C آنسر ہو جاتا Elon Musk نے اس کو شروعات کیا پرارمب کیا لانج کیا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتا ہے کہ Nomadic Elephant 2030 کہتا ہے کہ Nomadic Elephant 2030 جو ہے سنبھیاس کن دو دیسوں کے بیچ میں شروع ہوا کن دو دیسوں کے بیچ نومadic Elephant 2030 جو ہے سنبھیاس شروع ہوا تو بھارت اور منگولیہ ہو جاتا ہے کونسا آنسر C ہو جائے گا بھارت اور منگولیہ ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال کہتا ہے کہ پہلی بار Italy کے روم سے باہر بیشوک خاد نیامک سکھر سمیلن 2030 کی میجبانی کس دیس نے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو پسن ہے آپ کا بہت بھی بیائی ہوتا ہے کہتا ہے کہ پہلی بار بتائیے Italy کے Italy کے روم سے باہر بیشوک خاد نیامک سکھر سمیلن 2030 کی میجبانی کس دیس میں ہوا تو یہ بھارت ہو جاتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا بھارت میں ہوا پہلی بار اگلا دیکھتے ہیں انہوں نے 93 نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ آدانی سمو نے بھارت کی پہلی انتراشتی بیجلی پریوزنا Ultra Super Critical Thermal Power Plant کہاں شروع کیا ہے کہتا ہے کہ آدانی سمو نے بھارت کی پہلی انتراشتی بیجلی پریوزنا Ultra Super Critical Thermal Power Plant جو ہے کہاں شروع کیا تو گوڈڈا میں کیا گوڈڈا کہاں پہ تو جھارکھنڈ میں گوڈڈا میں کیا کیا انہوں نے شروع کیا ہے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ 94 نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ Times Higher Education کی Times Higher Education کی The Young University Rankin 2023 کی سوچی میں کون سا ستھان پہلا پہلا سرس پر رہا ہے کہتا ہے کہ Times Higher Education کی The Young University Rankin 2023 کی سوچی میں کون سا جو سنسطھان ہے سرس پر رہا ہے تو کون سا سنسطھان ہو جائے گا تو یہ Singapur ہو جاتا ہے Non Young Technological University Singapur آنسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا Non Young Technological University کون ہو جاتا ہے Singapur ہو جاتا ہے پہلا ستھان ہوتا ہے پہلا ستھان دیکھیں اگلا سوال کہتا ہے کہ Jaguar Land Rover کے نیسیو کون ہے بھئی Jaguar Land Rover کے نیسیو کون ہوتے ہیں Adrian Mardale ہوتا ہے نام کیا ہوتا ہے Adrian Mardale ہو جاتے ہیں اس کے Jaguar Land Rover کے نیسیو ہو جاتے ہیں یہاں پہ بات کریں گے کہتا ہے کہ Jaguar Land Rover کا استھاپنا کی در بات کرے تو 18 جنواری 2008 کو ہوتا ہے ٹھیک ہے مکھیالے کی بات کرے گے تو United Kingdom ہو جائے گا اور مل سنگٹھن کی بات کریں گے تو Tata Motors ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں 96 نمہ سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ کھلاڑی کون بنی ہے یہ سے یاد رکھیں گے بھی بھی آئی ہے کہتا ہے کہ 2030 میں FIFA مہلا فوٹبول بشک کھلنے والی سب سے کم عمر کی کھلاڑی آپ کو کیسی فیر بنی ہے B آنسر ہو جائے گا کونسا کیسی فیر ان کا نام ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں 97 نمہ سوال ہوتا ہے کہتا ہے کہ Invest انڈیا کی نئی پربند نیدیش سک اور سیوو کون بنی ہے بھائی تو نام کیا ہو جاتا ہے نیبریتی رائے ہو جاتے ہیں کون نیبریتی رائے ہو جاتی ہیں ٹھیک نیبریتی رائے ہو جاتی ہیں اہلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں دیکھی ہے Invest اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کرے تو یہ بھارت کے راستی نیویز سموردن ایم سویدھا ایجنسی ہے اس کے ستھاپنا 2009 میں ہوا تھا اور مخیالے کی بات کریں گے تو یہاں پہ مخیالے اس کا نئے دلی ہو جاتا ہے 98 کی بات کریں گے یہاں پہ 98 نمبر سوال ہے کہتا ہے کہ ارجنٹینہ نے اپنے سسستر بلوں کے لیے خلقے اور مدھی موپ یوگتا والے ہیلیکپٹروں کے لیے کس بھارتی ایرو ایشپیس کمپنی کے ساتھ سمجھو تا گیاپن پر کیا کیا ہستاکچر کیا ہے تو کون شئی کمپنی ہو جائے بھارت کا ہندوستان ایرون نوٹکس لیمیٹیڈ ہو جائے آنسر بھی ہو جائے ہندوستان ایرون نوٹکس لیمیٹیڈ ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگ آتے ہیں 99 نمبر سوال کہتا ہے چینہی میں آیو جیت ہونے والی پوروش ایسین ہاکی چیمپین سپ ٹروفی کا 2030 کا سبھنکر کون ہے تو یہ بھی بھی ہو جاتا ہے چینہی میں آیو جیت ہونے والی سوپر ایسین ہاکی چیمپین ٹروفی 2030 کا سبھنکر آپ کو بومن ہو جاتا ہے کون سا تو بومن ہو جائے گا ٹھیک بھارتی کلب کون سا بنا ہے بھائی فوٹو ورل ٹورنمنٹ گو کپ 2030 جیتنے والا پہلا بھارتی کلب کون بنا ہے تہے دیکھیں مناروہ اکادمی ایپ سی ہو جاتا ہے مناروہ اکادمی کون ہو جاتا ہے ایپ سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا سیسن سماپت ہو جاتا ہے مناروہ اکادمی ایپ سی میں براجیل کی ٹیم آرڈین ایپ سی کو ہرا کر یا کھتاب جیتا اور آیوز جنستل کی بات کر دی جائے تو یہ آپ کا سی 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 سماپت ہو جاتا ہے آپ کو یہ سیکنڈ سی 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 لے کر کے 2030 سے لے کر کا آپ کو یہ current affairs ہے اس سے بہت بھی بھی ہے آپ لوگ share کریں بہت سی سی کریں آپ کے دوست ساتھی جو سنگی ہیں ان کو اس کا فائدہ مل سکے اور زیادہ سے جیدہ revise کریں کیونکہ اب ہی جو time آپ کے پاس ہے صرف revise کا time ہے اور جیتنا زیادہ سے زیادہ ہے previous year کو آپ کم سے کم solve کر تا کہ آپ کا مل انکن ہو سکے ٹھیک سکے چلیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تھینک تھینک یو بھیری مچ آپ سب لوگ کو